مانی رہیم فیہا یفرکو کل امر حکیم صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم ان اللہ و ملائکتہ یسلونا علی النبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیم درود پاک پڑھو صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ و لائکا و صاحبی کا یا حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ یا ختم النبی見 و لائکا و صحبی کا یا رحمتن للآلمین حمد و صلات و بعض نہیت واجب الاحترام دوستوں بزرگو اور عزیز بچوں آئی دی امئفل پاک شب بارات دے سلسلے دیا اندر موقع کی تھی گئی ہے یہ دیا اندر میں تو پہلے بابر سین سلطانی محمد ادنان سلطانی عمر باہد سلطانی نے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دیا اندر نظرانہ کی در پیش کیتا ہے میں ہی حاضران دعای کہ اللہ تعالیٰ حاضری اپنی بارگاہ لیے قبول و منظور فرمائے اور اس رادہ صدقہ حضور علیہ السلام دی تمام عمد بکشش فرمائے رب العالمین نے سال دے بارہ مہینے بڑھائی نے تو سارے مہینے برابر نہیں ہیں ایک جیسے نہیں ہیں سارے مہینے آدھے بچوں رمضان شریف کا مہینہ سب تو عالی اور پھر ہفتے دے سات دن سات دن بھی برابر نہیں ہیں انہ وچو جماعت المبارک سب تو عالی ہو پھر اللہ تعالی نے کچھ راتاں ایسیاں رکھیاں نے جنیاں باقی راتاں نڑوں عالی نے انہ وچو دو راتاں اے نے ایک شب برات اور دوسرے لیلت القدر سات دن بھی براتاں اید الفطر اور اید زہر اسے طرح فرشتیاں دیاں بیاں دو ایدہ نے ایک شب برات والی تھی ایک لیلت القدر والی یعنی فرشتیاں دیاں ایدہ راتاں اور ساڑیاں ایدہ دینا تو دونے ہی ایدہ اونا دیاں بڑیاں شان والیاں نے اور دونے ہی راتاں لانے حضور دی امت مغاطا کی تھی لیلت القدر دیا حوالے نار قرآن کریم نے خود ہی بیان کیتا کہ لیلت القدر جڑیے ہزار مہینے دیا راتاں نڑوں میں بہتر لیلت القدری خیر من الف شہر یعنی اے نہیں کیا کہ ہزار مہینے دے برابر ہے بلکہ اس تو بہتر اور شبہ برات بھی باقی سال دیا راتاں ناروں بہتر اس رات رب العالمین اپنے بندیانوں خود پکار کے فرامان دائے ہے کوئی منگن والا سوال کرے انہوں عطا کیتا جائے ہے کوئی سوالیں جنہیں کوئی حاجت ہوئے اور وہ طلبگار ہوئے کہ میری حاجت پوری ہو جاوے انہوں عطا کیتا جائے ہے کوئی رزگار دا تلاشی جنہا سوال کرے میں انہوں عطا کرا ہے کوئی بے اولاد جنہا میرے کل اولاد منگے میں انہوں اولاد اتا کرا ہے کوئی بیمار جنہا شفاہ دا طلبگار ہوئے اور میرے کل اولاد دعا کرے میں انہوں شفاہ اتا کرا اے رات جڑی ہے نا شبرات والی رات رب دی رحمت یوں ہی سورج گروہ بندا وے اپنے بندیانوں مخاطب ہو کے بار بار صبح تک اے آواز دے دے کے بندیانوں اپنے اولاد توجہ کرا رہی ہے بھلا رہی ہے کہ آؤ سوالی بند کے سوال کرو سوال کردہ تیادہ کامے عطا کرنا تیادہ رب دا کام ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اور رات دکھلائیں کسے راہ و روی منزل ہی نہیں تو بندیاں دی مرضیہ اور رب دی آواز تیل بیگ کہن دینے رب کو لو منگ دینے اگر منگنگتے عطا ہوئے گا کیونکہ رب العالمین دی رحمت ایک بارہ نہیں کر دی کیونکہ کوئی دا سوالی ہو دے کوئی سوال کرے اور رب انہوں عطا نہ کرے تو اسے طرح ہی واپس کر دی انسانہ دا دنیا دے اندر ایسے ایسے انسان ہیں جڑے کیسے بھی ہون نا مالی حالت کنی میں کمزور ہوئے مگر انہ دے کونو کوئی منگل ہوئے تو انہ دا دل نہیں چاندہ کہ میں نو کھالی موڑا بینہ شاکونا دی حالت کنی میں کمزور ہوئے عرب دا ایک بڑا مشہور واقعہ با حاتم تائی حاتم تائی یہو بندہ با جدی سخاوت مشہورا کہ جدوں بھی کوئی سوالی آیا ہے نا انہیں آنکہ سوال کیتا تے حاتم تائی نے انہوں کھالی نہیں موڑیا کچھ انہوں کچھ دے گے گلیا حتیک ایک دفعہ قید پیا گیا عرب دے اندر کھان واسے کوئی شاہ نہ ملے لوگا نے آکھا یار چلو حاتم تائی دا دروازہ کھڑکانے او دے دروازے تے دسکت دینے یقینا سانو کھان واسے مل جائے گا یہ دو گئے نا لوگ کٹھے ہو کے پوچھے ابھی کدہ آئے ہو انہیں کہتا انہوں پتہ کیا تو پیا کھان واسے شاہی کوئی نہیں مل دی چلو کچھ نہ کچھا جو خوادے سانو ایک ٹیم دا گزارہ ہو جائے گا ایک ٹیم دا رج کے روٹی کھا لیے تو حاتم تائی دے کھوڑک بڑا ہی قیمتی کھوڑا سی سواری واسے انہوں رکھیا ویسی انہیں جتاں ویکھینے میرے دروازے تے سوالی کھڑے رہے انہیں فوری اوہی کھوڑا زبا کیتا اوہ دا گونشت پکا کے سارے لوگاں انہوں نے جا کے کھوائیا کھوڑا زبا کر دیتا چند بنیاں واسے تے کھوڑا بڑا نفیش جنورہ بڑا عالی جنورہ بڑی عالی سواریہ اور ایک الہور میں تیڑے سامنے کران نہ قرآن کریم دے اندر نہ حدیث پاک دے اندر کوڑے نو حرام نہیں کیتا گیا نہ لیکے گدے نو حرام کیتا گیا کھچے نو حرام کیتا گیا مگر کوڑے نو حرام نہیں کیتا گیا سواری دی وجہ تو انہوں نے رکھیا گیا ہے کہ زبا نہ کرو نسل نہ ختم ہو جائے تو پہلے بھی لوگ خاندر سن مسلمانہ نے انہوں نے منہ نہیں کیتا حضور نے کوئی حدیث دے اندر انہوں نے منہ نہیں کیتا تو حاتم تائی نے اپنا قیمتی گھوڑا زبا کیتا اور لوگ انہوں کھانا خوایا لوگ بڑے خوش ہو کے گئے کہ چلو یار اج مزا آگیا کھاندہ ان کو اڑا تنہ پتا کننا پارا ہوں دا کننا جنور جوانا لوگ ان راج راج کے خوادہ یہ تو حاتم تائی فوت ہو گیا نا انہیں حضور دا ان دور نہیں دیکھیا حضور دے دور تو پہلی دیکھ اللہ خوت ہو گیا اور وہ دی قبر بن گئی تو لوگ انہیں کہنا شروع کر دیتا بھائی حاتم تائی دی قبر تے جڑا بندہ چلے جاوے نا اور قبر تو بھی خالی نہیں موڑ دا ایک گل لوگ انہیں مشہور کر دیتی ایسا آیا کہ ایک جمندہ کافلہ اس سیڈنو مکیہری سیڈنو آیا انہیں ایک جگہ تے ٹھیر کے نا اپنا ٹھیرے ذرا بھی چلو کھری دو فوت کر لو وہ کوئی چیزیں لے لو تو اگے قبر نظر آئی تو تے حاتم تائی دانہ لکھیا ہویا ایک بندہ آگے آیا کہنے لگا حاتم تائی قبر تے لات ماری انہیں لات مار کے کہنے لگا حاتم تائی تیرے کافلے والے قبیلے والے لوگ کہنے دینے کہ جڑا بندہ حاتم تائی دی قبر تے جا کے سوال کرے گا حاتم تائی انہوں اتا کرے گا اسی مسافر آدمی آن تیرے کول کھڑے آن کھانے دائیں تمام کرنا ذرا کھانا کھلا سنواجہ پردیش چو آئے ہیں مسافر آن انہیں غلق ہے کہ نا انہیں نا لات ماری قبر تے انہیں غلقے بھی کی تی اور کافلہ جتے روکیاں شوتے جا کے سونگیا انہیں خواب دے اندر حاتم تائی ملاقات ان دییا حاتم تائی کہنے لگا گل سن جنہا چاہتا میں دنیا تے رہا ہوا انہا چاہتا میں کسے نکھالی رہی موڑیا انہ میں دنیا تو چلے گیا ہوں تو میں نو بدنام کیوں کرنا تیرا ہاتھ نہیں سی باندھا میری قبر تے آن کے ادھا کہن دو تے ناڑی و خواب دی وچپتہ کی دیکھتا کہ حاتم تائی نے ایک تلوار پکڑی ہوئی ہے اور آن کے او دے اوڑ دیاں لٹا جڑیے سکٹ لاتے گا اوہ بندہ ڈریا کہ میرا اوڑ زیڑا با زبا ہو گیا بھئی لٹا کٹیاں گئی ہیں تو بکار ہو گیا جا کے جو دیکھا تھے واقعی اوڑ زبا ہویا لٹا کٹیاں ہویاں نہیں اوہ دیکھ ساتھی کہنے لگے یار ادھا کرو انہوں نے زبا تکیتا ہیا گوشت بناو تے پا کھائیے راج کے انہیں گوشت بنا کے انہوں نے راج کے خوادہ کوش باچ گیا اور نال لے لیا انہوں نے ایک بندیرہ اوٹ کام ہو گیا سمان جڑا اوٹے لدنا سی نا اوہ کام ہو گیا بڑے تانگا ایپی ہنکی کری ہے ایک سواری کٹ گئی ہے سفر لمبا وا جو تو تھوڑا جی آگے آئے نا تو اوٹھے ایک لڑکا خڑا وا جی دے ہاتھیں جو اوٹھی مہا رہا اوٹھو انہوں دیکھے نا کہنے لگا بھی گل سنو راتی میرا دادا منہوں مڑیا سی تو انہیں منو خواب دے اندر پیغام دیتا وا کہ انہوں نے ایک اوٹھ زبا ہو گیا وہاں اوٹھ دی کمی ہو گیا لہذا تو اپنا اوٹھوں دے کے اے اوٹھ لے لو اپنا سمان لد لو اور لے جو تو اگل مشہور ہو گئی کہ جڑا حاتم تائی دی قبر تے آنکے سوال کرے گا انہوں وہ خالی مہد دا نہیں امام علم بیادہ دور آیا امام حسن مدینہ شریف دے بزار کی گزر دے سن اگل حاتم تائی دا پوترہ مڑ پیا کہنے لگا حسن ذرا ٹھہرو فرمایا ہاں دس کی کہنا کہنے لگا تنہوں پتہ میں کونہ امام حسن نے فرمایا دس بھی کی یہ ترہا تعرف کی ہے اور نے کہا میرا تعرف یہا کہ میں حاتم تائی دا پوترہ مڑ تیتے انہوں پتہ ہے نا کہ حاتم تائی کڈا سخی آدمی سی امام حسن نے فرمایا گو دا سنا میں انہوں پھر کی او دی سخاوت دا طریقے کار سی کہنے لگا کہ میرے دادی نے نا ایک ویلی بنائی ہوئی سی او دے آٹھ دروازے سن صبح آٹھ دروازے کھول دیتے جاندے سن اور اعلان کر دیتا جاندہ سی کہ آو بھئی جنہوں چاہی دا آنکہ لے لو لوگ آ جاندے سن آنکہ دروازے تے کھڑے ہو جاندے سن اپنی جولی فلا دیندے سن میرا دادہ اندروں بیٹھا آیا خریات دے دیندہ سن ایک دروازے تھا نہیں آیا پھر دوسرے دروازے تے آ گیا خریات آجے چوڑی بیچی آ آنکہ پھر سوال کیتا میرے دادہ نے پھر اطاق کرتا تیسے دروازے تے آیا پھر آنکہ سوال کیتا میرے دادہ انہوں نے موڑیا نہیں کہ تو دورہ لے چکے ہیں وہاں پھر آ گیا پھر دے دیتا حتیٰ کہ اس سوالی اٹھا دروازے ہیں تو ہو جاندہ سی خریات جولی بیٹھا میرا دادہ انہوں نے موڑ دا نہیں خریات دے ہی جاندہ سن اے میرے دادے دی سخاوت آ امام حسن نے کہا لگا تُو ذرا گل کر امام حسن نے فرمایا میرا بھی ایک نانا بہت بڑی ویلی نہیں سی ایک چھوٹا جائے دروازہ سی تو سن تیرے دادے دے دیڑا کول آندا سی نا تیرا دادہ سوالی دے سوال دے مطابق تھوڑا جا دیندا سی سوالی جو تو خریات دے دا سی نا ان پتا لگ دا سی میرا گزارا نہیں ہونا اور دوسرے دروازے تھنی آ جاندہ سی پھر تیسرے دروازے آ جاندہ سی حتیٰ کہ تیرے دادے دے دروازے مک جاندے سی سوالی دی حاجت پوری نہیں شیوندی ادھا ہی ہونے کیا ہاں جی فرمایا میرے نانے دا ایک کوئی دروازہ سی تجیرہ اکران کے سوال کردہ سی میرا نانا انہوں اینہ آتا کردہ سی کہ دبارہ دوسرے دروازے کھڑکان دی ضرورت نہیں سی پہن دی انہوں کہنا پہن دا سی جدا نصیر الدنشاد صاحب کہن دیا نا کہ جولی میری بار بار کے کہا اور بھی کچھ مانگ اینہ میرے نانے نے آتا کی تا کیوں سوالی انہوں دبارہ منگن جی ضرورت نہیں پہی اے میرے نانے دا مقامہ امام علمب اے دے تے ہونے واقعہ سن لو حدیث پاک دا امام علمبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک قبیلے تھا نہیں گزرے رات اتھے گزاری دے ہاتھ دیرین والے لوگ سن جیسے رات گزاری نا صبح دا ٹیم ہویا حضور علیہ السلام اپنے گھرنوں واپس آئے تیناڑ اس دیہاتی آدمی نے فرمایا بھی تینوں بھی ضرورت اوہے تھے کہ تے مدینہ شریف آ جانا اوہ دیہاتی آدمی سوچ دا چلو بھئی ادھا بندہ عرب دا کہہ کہ گیا سی جنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیمینو ضرورت بھی ہے وہاں چالنا ہوتے کال کچھ نہ کچھ سوال کرنا تو سفر کر کے مدینہ پاک آ گیا امام اللہ بیانو ارز کی تھی کہ محمد یاد ہے تُس ایک دفعہ ساڑھے لاکج گئے سی رات گزاری سی ساڑھے مہمان بنے سی تینال تُسی میں نے کہا کہا ہے سی تینوں بھی ضرورت ہوئے تو تم ہی آ جانا میں نے ضرورت بن گیا پریشانیاں لہٰذا میں تیڑی خدمہ چاہ حاضر ہویا ہوا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیاں تے پھر مانگ کی چاہی دا با کی چاہی دا با اوہ دے ہاتھا رین والا سی اوہ دے پوری سوچ دارنسی اندازہ ہے کہ میں کی منگنا چاہی دا میں نوں اوہ نے اپنے ساونا کیا جی ایک اونٹ دے دیو ایک دو دنواری بکری دے دیو تو تھوڑا دے خان پینا یہ چیزیں دے دو یہ نہیں چاہی دیا امام الانبیاء نے فرمایا بھی توں تے کچھ بھی نہیں منگیا توں تے کچھ بھی نہیں منگیا وہ تیرے نہ ہوتے وہ عورت چنگی رہ گی جڑی موسیٰ علیہ السلام تو دور دے اندر سی صحابہ نے عز کی تیا ایک ایڑا واقعہ بھی کیڑی عورت دی غلق کر رہے تسی فرمایا وہ بات دیا کہ جتا موسیٰ علیہ السلام مصر نوں شھڑ کے نا ملک شام نوں چلے نے تو رستہ رات نظر نہ آیا پتہ نہ چلے کہ ادھر رستہ کدھر چل دا پھر اگر غلی یاد آئی کہ جو دو یوسف علیہ السلام دا وصال ہویا اسے نا مصر دے اندر تو انہاں نے وسیعت کی تیسی بنی اسرائیل دے لوگانو کہ تسی اگر مصر شھڑ کے ملک شام جانا ہے نا تو میرے جسم نوں بھی لے جانا یوسف علیہ السلام دا وصال ہویا تو رولہ پہ آگیا قوم دے اندر کہ یوسف علیہ السلام دا مزار کتے بننا چاہی دا کچھ آکھیں ساڑے محلج بننا چاہی دا کچھ آکھیں ساڑی بستیج بننا چاہی دا لوگان دا اختلاف بن گیا آخر فیل فیصلہ یہ ہویا کہ یوسف علیہ السلام دا مزار دریائے نیل چھو بنا دیتا جائے دریائے نیل دا پانی پورے مصر نو جاندہ و اے برکتہ سارے مصر نو آسل ہونا گیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے کسی نو پتاوا یوسف علیہ السلام دی قبر کے تھے سارے آکھیں حضور سانو تو کوئی نہیں پتا ساڑی عوشتت پہلے ہی گناتا وصال ہو گیا سی ایک وہ ڈیری جی بی بی انہیں کیا جی میں نو پتاوا تو کلی کے ساں انہیں کیا اوہ دا میری سوگ سال دی عمر سی تا چھوڑی جی بچی سا میں انہیں سات اٹھ سال دی عمر ہو گیا سات اٹھ سال دی عمر ہو گیا اوہ دا میں چھوڑی جی بچی ساں میں نو پتاوا کہ موسیٰ علیہ السلام دا جی تو وصال ہویا تو قبر کتے بڑی یہاں انہیں کہا جی میدہ نہیں دوسنا اور میں دا سوگے کی کہنی ہے انہیں کہا جی شرط ہے کہ قیامت آرہ دین اللہ تعالی جنت میں نو تیادہ ساتھی بنا دے اے میرے نا تیہ کلو کہ پھر میں دسانگی موسیٰ علیہ خموش ہو گئے کہ یا اللہ اس عورت نے کدہ اندہ سوال کیتا جنت نہیں منگنڈی جنت دین اندر میرا ساتھ وڑا مکان منگنڈی اتنا بڑا سوال کر دیتا اولاد نبی والا اس سے والے جبریل علیہ السلام آئے کہ حضور پریشان نہ ہو وہ تو اسی وعدہ کرو اللہ کے اندہ میں مکان دے دماغا انہیں کہا جی فلان جگہ دیتے پانی ہیں نا انہوں تھوڑا سیڑتے پانی نو کرو تھلے تنہوں تبوت نظر آ جائے گا انہوں نکال لینا یوں ہی یوسف علیہ السلام دا تبوت نکال لیا گیا ترستے روشن ہو گئے ہر شائع گاڑی کلی اور ہو گئی امام علمیہ نے فرمایا میں تیرے نالوں تو بنی اسرائیل جو اور تفہ چنگی رہ گئی تو تو کچھ بھی نہیں منگیا تو جدہ دا دروازہ ہوئے پھر سوال بھی اوڑا دا ہی چاہی دا اعلیٰ دروازہ تے جا کر چھوٹی شائع نہیں منگی دی پھر اعلیٰ شائع منگی دی یا امام علمیہ یہ دستہ کہ آج جڑی رات ہے نا شبرات والی اے رب خود آوازہ دیندہ اپنے بندین وہ آو آنکہ سوال کرو سوال کرنا تیادہ کام ہے تیادہ کام ہے تیادہ رب دا کام ہے پورا سال بندے رب انہوں پکار دینے کہ یا اللہ میرے ترہم کر میرے بانی فرما میں رزق عطا کر میں سید عطا کر میں کاروبار عطا کر ہر پاس ایک پریشانیاں میرے دور کر دیں پورا سال بندے رب انہوں پکار دینے اس رات بندے انہوں رب خود پکار دا آو سوال کرو میں تنہو عطا کرو منگو تو سہی نا آنکہ انہوں دیکھو نا جنہا چر بچہ روہے نا ماں انہوں دو دیندی وہ کہنی کھیڑ دا ٹھیک ہے یہ ہی بچے نے اپنا تھوڑا جا روک بدلنا ماں پھر دوڑ دی یا تو جی تو بندیاں نے اللہ والا تحانی نہیں کرنا تھوڑا جگہ خیال کر کے توجہ کر کے اے جیڑی کورونا جی بیماری پھیلی ہو یہ نا اے تو انشاءاللہ ایک دن چھ ختم ہو سکتی ہے جی بندیاں تحان کرنا ہم بندیاں سے چاندے ہیں نہیں یہ ختم ہو جائیں بولو چاندے ہیں نا کنے بندیاں اللہ نے توبہ کر دی لیں یہ اللہ سے نو معاف کر دیں میربانی کر یہ بیماری دور کر دیں کہنے دیلے لوگ بولو ذرا بہت تھوڑے جی ہون گے چاندے بندیاں ہون گے بلکہ کورونا دیا باتی پہ چاندے بندیاں ہون گے ایک فیصہ تے دور دیکھا لے آٹے جی نمک جنہیں بندی نہیں تیار ہوئے یوہینہ بندیاں نے اللہ والا توجہ کرنی ہے اللہ درحمت اس سے بڑے جو اس پہ چاہ جانی ہے آجی رات اگر لوگ اللہ دے سامنے گڑ گڑان اگر آل ہور بھی ہے نا انہوں میں ذہن چلک ہو جڑا جڑا بندیاں دا مسئلہ ہوندہ ہے نا گناہ ہوندہ با خطا ہون دی گلتی ہون دی ہے او تو رجوع کرنا پہن دا توبہ کرنی پہن دی ہے مثال ہے کسے بندیاں نے کسے دا حق خادا ہویا با حق دبیا ہویا با او دا حق دبے نا تو ویسے گڑ گڑا ہوئی جاوی میں جی اللہ گڑی رونڈیا جی فریاد کرنیا پی او دا حق تے واپس کرنا جی دا حق تو دبیا ہویا با اگر کسے دے ظلم کیتا ہوا تو انہوں جا کے معافی لے دے کونوں میں میں انہوں معاف کر دے پھر ہی مسئلہ حلو نا تو جی کہاں ویسے جی میں بڑی توبہ کیتی ہے اوہ پھر نصر دیکھوالی ہے نا میری توبہ میری توبہ ٹھیک اللہ آشدو اللہ تعالیٰ دے کونوں معافی منگنی ہے پھر ہوتا طریقے گار بھی ایک ہے وہ پھر رب ضرور معاف کرے گا ضرور پریشانیاں ختم ہون گیا رحمتہ دے دروازے کھول جان گئی کیسا بھی بندہ گناہ گارا یوں ہی اپنے رب وال توجہ کر دبا اللہ تعالیٰ اس سے والے رحمت دے دروازے کھول دیں بڑا مشہور واقعہ اور جڑی آج دی رات خاص طورتے ہیں نا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ دے اندر ایک قبیلہ کلب بنو کلب اس قبیلے دے ہم بکریاں بہت ساری ہیں بہت مال بکریاں دا تے بکری دے جسم تے وال ہندے گنے جان دے نہیں کنے کے وال ہندے نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جلی شب برات آلی رات آنا اللہ تعالیٰ اس قبیلے دیاں جلی ہیں بکریاں نے نا بکریاں تے جنہیں وال نے اللہ تعالیٰ انہ نرو زیادہ بندیاں دی توبہ دا اعلان فرمان دا ہوا زیادہ بندیاں دی مافیدہ اعلان کر دا ہوا اس قبیلے دا نال ہے کہ لوگ مشہور سی نا گالبی ہو اس قبیلے دیاں بکریاں بہت آ بنو کلب فرمایا جڑا بندہ اس رات اللہ دے کوئی معافی مانگے گا اللہ دی رحمت انہوں ماف کر دے گئی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ نو بڑے اللہ دے نیک پیارے ولی نے بڑا اچھا نو دا مقامہ کتاب مانچ انہوں نے ذکر ملتا ہے اگر خدا دی قدرت ہے اللہ دے ولایت من تو پہلے نا بڑے گناہ گار آدمی سی حتیٰ کہ شراب ہر وڑے پین دے رہنا شراب دا کاروبار او دے اندری مہو انہوں نے پروائی کو انہیں دنیا کی ہو رہا ایک دن ایسا ہویا کہ رات سوتے اور مدانِ معاشر نظر آ رہا مدانِ معاشر دے اندر ہر پاس افرہ تفریب مچی ہوئی ہے ہر بندہ اپنی جان بچانواز سے دوڑیا ہویا اور مالک بن دینار بھی مدانِ معاشر جو ہی داخل ان دینے اوہ منظرینہ تھی بھی وارد ہو گیا ادنہ جا پہ آگے مدانِ معاشر لگا ہویا اور ہر پاس کی خوبکار بن رہی ہے ہر پاس پریشانی ہے اچانک انہوں نے دیکھیا کہ ایک بہت بڑا ساپ ازدہار جڑانے دے پچھے دوڑ پیا اے انہوں نے مدانِ معاشر تے دوڑ دے فیر دینے کدی اس پاس انہوں کدی اس پاس جدر بھی جان دینے ساپا مگر لگا ہویا بڑے پریشان مدانِ معاشر دے اندر ایک بزرگ آدمی نظر آیا کمزور ہاتھ دے اندر سوٹی پکڑی ہوئی ہے کہہ لگا بابا جبی نو بچاؤ اس ساپا مینو لے گیا انہیں مینو پورے نوی کورا ہی نگڑ لینا او بابا جڑا نو سوٹی لے گیا گیا ہویا لیکن ساپا مینو روک نہ سکیا اے نگال دوئی تے پھر ایک سین نو دوڑ پین دے رہی اگے ایک پہاڑ ایک ٹلہ جا آیا اچھی جگہ انہوں چڑھ دے نے کہ چلو میں اتھے چلے جاں گا بات جمان گا یوں ہی اس جگہ تے جان دے نے اگے ایک دروازہ کھل دا ہے اوہ تے بچے شوٹی بچی باہر آن دی اے بچی کہو نا اسے مالک بن دینار دی اپنی بیٹی سی جڑی شوٹی عمر سے فوت ہوئی سی مالک بن دینار نو اتنا بڑا پیار سی اور کئی دفعہ ایسا ہمتا سی کہ اوہ شراب پین وازتے برچند پان دے دے نا شراب برطنج پاک پینی ہے تو اے بچی جڑی شیئے گو پیالے نو روڑ دینا کدی بوتل نو روڑ دینا بچی دنار پیار ہوں دی وجہ تو مالک بن دینار انو کچھ نہیں سکین دے چلو شوٹی بچی یہ دی حرکت ہے دی کوئی گل نہیں یوں ہی سامنے ہو بچی نظر آئی نا تو کین لگے بیٹا منو اے ساپکو لنو بچا آنا انہیں منو لے جنا اتنا بڑا ساپا اور مو کھولیا ہویا بابا انہیں منو لے لینا تو بچی نے اشرا اپنا ہاتھ کر کے نا ساپنو پچھیں کیتا ساپ پچھے ہاتھ گیا بچی کہن دی بابا اجے تک ٹیم نہیں آیا کہ تسی اللہ با رجوع کر لو اللہ دے کوئی مافی مانگ لو یہ ان خواب جی گلانڈ یہ ساری ہیں مالک بن دینار کہن دی بیٹی میں وعدہ کرنا کہ میں میشہ لی توبہ کر لیں گا اس گناہ تو اللہ کوئی مافی مانگ لیں گا لیکن منو ذرا داست سہی نا اے ساپ کیری شہ سی کیوں میرے مگر لگا انہیں کہا باجی اے ساپ جڑا تیادے برے یا مالا اس صورت دیندر تیانو نظر آ رہے دیں انہیں کہا اوڑا بابا سی جنہوں میں کہا منو بچاؤ انہیں کوشش بھی کیتی ہے لیکن کچھ کر نہیں سکیا انہیں کہا کہ او جڑا سی دیکھ امالا تے کمزور سی تھوڑا سی ساپ جڑا برا عملہ تے مضبوط سی اس وجہ توں بابا تے انہوں بچاؤ نہیں سکیا تے میں تیری نیکی جڑیا تیرے کام ماں گئی ہوں مالک بن دینار کہنے نے کہ یوں ہی یہ خواب مکمل ہویا تے میں انہوں ناڑی جاگہ آگیا کھل گئی جدو آگ کھل دیا تے اے رات شبے برات والی رات اللہ نے میر بانے کی تھی کہ گناہ تو بھی معافی مانگ لیں توبہ کر لی اور ہمیشہ واسطہ اللہ دی عبادت چلا گئے اور پھر عام بندے نے ولیان دے شہنشاہ بن گئے مالک بن دینار بہت بڑا ناؤ نہ دا ولیان دے اندر تو پتہ چل دا بھئی یہ رات خاص اللہ نے اپنے بندیاں واسطے بنائی ہے کہ بندے اللہ کو لوں منگن سوالی بن او دی بارگاہ دے اندر جھکن اور ایک کرائنہ دا سوال کرنا اللہ دی رحمت جوش پہ چاہے گی بیڑا پار ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ایک بڑی برکت والی رات اور ایک دن واقعہ ہو رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام دا دور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی علاقہ جو گزر رہے سن تو بیکھیا تے کارے پہاڑ چار شفے رہی انہوں نے بیچے ایک سفید پہاڑ بڑا خوبصورت نظر آیا عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ نو دیکھ دینے مولا تیری بڑی شانہ کیسی تیری قدرت کہ چار شفے رہے سیاہ رنگ کارے رنگ دے پہاڑ اور انا کاریا پہاڑا میں چھوٹا جیا خوبصورت سفید رنگ دا پتھر کیسی تیری شانہ تو اللہ دی بار کا اچھا آواز آئی ہے میرے عیسیٰ علیہ السلام تینوستوں کے عجیب دی گل نہ سنا دیئے آنکھیں مولا اس تو عجیب کڑی گل ہو ساگ دیئے ابھی کارے پتھر ہیں جو سفید پتھر انہ کھو صورت ہے فرمایا ذرا اس پتھر دیکھو نا عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر والا دیکھ دینے اس پتھر نو ہلارا جا آندہ با پتھر فات جا آندہ با سفید سفید داڑی بزرگ سفید علباس او باہر نکڑا دے عیسیٰ علیہ السلام بڑے حران ہوئے آنکھیں مولا واقعی تیری بڑی قدرت تھا کہ چار شمیر پتھر باندھا تیری بیچے گا بابا بیٹھا ہویا با اور ڈالی انگورہ تا بوٹا ہونا تیری بڑے خوش تھی آنکھیں بھئی تیری گزا انہیں کیا جی بس اللہ دی عبادت چل گا اللہ ایتھے رزق دے دن دا میں نے اپنے رزق دی کوئی پرواہ نہیں جدا کہنے نا پتھران دے اندر رزق پچا دن دا انہیں گا لو ہی نا اکھیا تو کدوں گدائی تھی ہیں انہیں آج کی تھی حضور چار سو سال میں ہو گیا اس پتھر دے اندر عیسیٰ علیہ السلام انہیں سوچن لگ پہ یا اللہ اس بندے دی عبادت دے برابر تھے کوئی بندہ عبادت کار نہیں سکتا چوئی کنٹے تھی عبادت کار رہا تھا چار سو سال گزر گیا اللہ دی بارکو چاہواز آئی میرے صلی اللہ علیہ السلام باتیں یا کہ ٹھیک ہے تسی دیکھے تجب کیتا چار سو سال دی عبادت ایک سیڑتے چوئی کنٹے میرے ذکر چلگایا مگر میں اپنے محبوب دی امتنوں ایک ایسی رات دے دواں گا جڑا بندہ دو نفل اس رات بچہ دا کر لے گا وہ دی چار سو سال دی عبادت نالوں بھی بہتر ہوئے گا وہ آئی دی راتا جڑا بندہ دو نفل ادا کر لے گا اس بابے دی چار سو سال دی عبادت نالوں بہتر ہوئے گا تو گویا کہ اراد خاص ایک تلہ کو مافی منگن دی رات اپنی حاجتہ اللہ دے سامنے پیش کر کے حل کران دی رات تے دوسرا اللہ دی عبادت کرن دی راتا پھر تھوڑی عبادت عجر ہو دا کئی گناہ زیادہ اس رات ملے گا اللہ تعالیٰ سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا جو دسیوئے نیونت عمل کرنی تو فیق عطا فرمائے اور اس رات دے اندر اپنے رب کو لوں زیادہ تو زیادہ مانگ کے اپنے جولیاں برن دی تو فیق عطا فرمائے خورش نبی کرنے اچھا اس سے حوالے نہیں بات آن دی اللہ دے بہت سارے بندیاں دے ذکر مل دے نے ایک حضرت بشرحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف دیکھیں صوفی بزرگوئے نے این ادا بھی بڑا علام مقام ہے لیکن این ادا بھی جڑا پہلا دور ہے نا وہ بھی اس سے تنہ دائشی مضل نشا کرنا شراب پیڑنی اللہ وال کوئی تیان نہیں کوئی توجہ نہیں زندگی گزر رہی ہے تو ایک دن ایسا ہویا کہ حضرت بشرحافی بزار بے چجارے نے اگر ایک کاغذ ملیا جس نے بسم اللہ شریف لکھی ہوئی سی بزار دے اندر انہیں اٹھایا صاف کیتا چوم کی اکھا نہ لیا کہنے لگے میری اللہ دا نا ہے تو لوگ ہیں دے پیرہ میں چلوڑا ادا مقام اتنی ہے انہیں اٹھایا صاف کیتا خشبول آگے نا کہ سوچی جگہ تے رکھیا کہ اللہ دا نا ہوئے تو پیرہ چوبے جو تو اینہ کامونا کھیتا کار آگے اس دور دے کھور اللہ دے ولی سن اونا نو خواب دے اندر ایک بشارت اندی ہے کہ جا کے بشرحافی نو بشارت دے دے کہ اللہ تعالی نے تیانو جنتیاں لوگاں دے شامل کر لیا اللہ تیار دیتے راضی ہو گیا تو ساں میرا نام بلند کیتا ہوں میں تیارہ نام بلند کر دیتا ہوں بشرحافی او جلے بزرگانو خواب دے اندر گالم میری نا آواز آئی اونا کیا بھی ہو دے بندہ تے بڑا بیکار جا آدمی ہے نشائی آدمی ہے نشا کر دا شراب پین دا شراب دے کاروبار کر دا اوہ ادھانا کتو ہو گیا کہ اللہ والوں بشارت آ رہی ہو دے واسطے مگر اللہ تا حکمہ صبح ہوئی جا کے دروازے تے دسکر دیتی ہو انشائی آدمی شراب پیتی ہوئی شی ہاں جی کدہ آئے بابا جی تیارہ سمہ لے دے اندر کی کم انہیں کہا بھی تنوں خوشحبری دین واسطے آئے وہاں کہ اللہ تعالی نے تنوں پسند کر لیا اللہ تیارتے راضی ہو گیا کی عمل کیتا سی انہیں کہا جی بندہ میں گناہ گا رہا جب ہی کینٹے نشا کرنا لڑا آدمی ہیں ہاں ادھان ہوئی ہے کہ اللہ تا نا لکھیا ایسی کسے کاغت بسم اللہ شریف میں اٹھایا وہاں صاف کیتا وہاں اس کاغت جنہوں رکھ دیتا اوپر بس ہے ہی کم ہویا وہاں ہو تو میں کچھ چاہیدہ کم کیتا نہیں زندگی دیا اندر ہی انہیں آکھیں پھر اللہ تیارہ اے عمل پسند کر لیا وہاں اللہ نے تنہوں قبول کر لیا وہاں حضرت بشر آفی رضی اللہ اس سے بڑے توبہ کی تھی اللہ تے گھڑی معافی مانگی کہ یا اللہ اگر میں اینا گناہ گار ہو کے تو میں نے پسند کر لیا تو پھر تیری میر بنی ہے نا عدل کرے تے تھر تھر کم بڑھنے تے اچیاں شاناوہ والے تے فضل کرے تے بخشیں جاہے میں جائے ہوں کا سبحان اللہ تے سیواری میں توبہ پڑھ لی تے میں ہاں بے اتباراں پھر بھی فضل تیرے تے مولان آسان رکھنے و اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دے دیس نکالا تے سا گناہ میرا مولان ویکھے وہ پردے پاور با بلا دل احمد کا دریا الہ ہر دم وقت دا تے ادا جینک کا تیرا بخشے میں نوم تیر فیر کم بڑھیں جاندہ میں ایرا اللہ دی خاص رحمت والی راہ تھا بس ہر بندہ اللہ نے مناوے توبہ کرے اس تقفار کرے انشاء اللہ تعالی سار یا پریشانیات ایک منٹ پر چاٹ ساکتیاں اجے تک لوگاں نے اللہ والا توجہ نہیں کہتی بنا کرونا دی بیماری کڑھی مسئلہ سے اللہ دی رحمت دیا کے یہ تو شایئے کوئی نہیں اور فراجواری راتوں لوگاں نے جہتے ہیں ضائع کر لیا پھر انتظار کرنا مزید آجے کرونا دا تو ہر بندہ اللہ اول رجوع کرے اپنا سید سعیدے رکھے ماں فی منگئے انشاء اللہ ایسا نہیں ہوئے گا کہ رات ہی گزرے تو دینے ہی مسئلہ حل ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ساری حاضری اپنی بارکہ علیہ قبول و منظور فرمائے اور اس رات دیاں برکتان تمہ اللہ مال فرمائے اور خصوص میں خصوص بابرسان جنہ دکار دیاں در محفل سجی ہوئیے اللہ تعالی انہ دیا دینی دینے وہ مشکلہ آسان فرمائے نیک عمال کاندی توفیق اتا فرمائے کاروبار مال جان علم و موٹتان اتا فرمائے اور عمر بعد سلطانین بھی اللہ تعالی نیک بیٹا اتا فرمائے اور جنہ دے بیٹے ہیں اللہ تعالی انہ دی عمرہ دراز فرمائے اور جڑے بچے تعلیم اصل کر رہے ہیں اللہ تعالی سرات دراصل کا انہوں نے مزید کامجابیاں اتا فرمائے آمین وما علینا محمد اللہ علیہ وسلم جیڑے مسلمان مکروز نے کرزیت و نجات عطا فرما جیڑے مسلمان بیرزگار نے رزق حلال عطا فرما یارب العالمین اجلی کرونا دی وبا فیلی ہوئی ہے تو محفوظ فرما حضور دی امتنوں محفوظ فرما یارب العالمین جیڑے مسلمان اس بیماری نہ فوت ہو چکے انہوں نے اپنی جواری رحمت بھی جگہ عطا فرما یارب العالمین حضور اللہ علیہ السلام دی جو بھی امت دی دنیا تو جا چکے انہوں نے تمام دی واسطے دوا کرنے اگر کوئی مسلمان عذابِ قبر چھو مبتلائے مولا کریم او دے عذابِ قبر نو دور فرما اور قبران جنہ دے باگا چھو باگ بنا مولا کریم ظلمتوں محفوظ فرما اور ظالمہ دا خاتمہ فرما کشمیر دے مسلمانانو گیاب تھی امداد فرما اور انہوں نے ازادی عطا فرما ملک پاکستان دی حفاظت فرما ادھا دشمنانو نشتو نبود فرما ربنا مننا فگفر لنا ورحمنا وانتخیر الرحمن ربنا انفریق علینا صبر وسبت قدامنا ونصرنا القوم الكافرین ربنا حبلنا من نزواجنا وزریاتنا قرط مجالنا للمتقین امام الہی تڑپنے فڑکنے کی توفیق دے دل مرتضا سوز سدیک دے الہی وحق بنی فاطمہ قبر قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دا وطم رد کنی ورقبول منو دست دا مانی آلی لرسول الہی کرم کر مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ رحم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں آسان کر مولا شہی مشکل کشا کے واسطے سب بلائیں رد کر مولا شہی دے کر بلا کے واسطے سب بلائیں رد کر مولا شہی دے کر بلا کے واسطے لی خمسہ تنو تفی بی حاہر الوبائل حاتمہ المصطفی والمرتدہ وابنو ما والفاطمہ وصل اللہ تعالیٰ لاخر خلقے ہیں وصحابی اجمائین برحمتی کا یار حمر راہم